اینڈیا ٹی وی چھوٹے سے شہر سے نکلی اور آسمان چھو لیا ایسا جوش اور جذبہ جس کے آگے ہر مشکل ہر کٹھنائی نے گھٹنے ٹیک دی ہے کبھی پانی پر بائی کو دوڑاتی ہوئی کبھی ندیوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوئی تو کبھی پہاڑوں پر ہوا سے بات کرتی ہوئی اس ہیلمٹ کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ مثال ہے ہر اس شخص کے لیے جو زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جسے دنیا یاد رکھے یہ ہے بائیک رائیڈر پلوی فوجتار دیکھنے میں ایک عام مہیلہ لیکن ارادے فوجیوں جیسے پولند کچھ کر گزرنے کی چاہت جس نے پلوی کو آجے کیسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ آج کسی پرچے کی محتاج نہیں ہے ویسے تو بائیک رائیڈر پلوی فوجدار کے دامن میں ہر وہ تمگا ہے جو انہیں ناری شکتی کی مثال بناتا ہے لیکن اب انہوں نے کیا ہے ایک ایسا کارنامہ جس نے پلوی کو ان پر ہی جیت دلا دی ہے ڈلی کے رہنے والی پلوی نے رومانچ کے شکھر پر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے دنیا کی سب سے اونچی اور درگم جگہوں میں شمار لہلت داد میں 19,323 فیڈ کی اچائی پر بنے املنگ لاپاس پہنچ کر پلوی نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور نیا مائلسٹون بنا دیا انسان اگر کسی مقام کو حاصل کرنے کی سوچ لے اور اسے حاصل کرنے کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام کرے تو وہ مقام آپ کو حاصل ہو ہی جاتا ہے اور اس کی تازہ ادھارن ہے پلوی فوزدار یہ کوئی عام بائیکر نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بائیک رائٹ سے ورلڈ ریکارڈ درج کیا ہے پلوی نے سیاچین سے بھی اوپر جا کر تقریباً 19,332 فیٹ کی اونچائی پر جا کر 15 دن میں 4000 کلومیٹر کی یاترہ کر قریب 30 سے بھی زیادہ پاس کو پار کیا ہے اور یہ ہے پلوی فوزدار کی اچھیومنٹ پلوی کا دعوی ہے کہ وہ اوملنگ لاپاس پہنچنے والی پہلی بائیکر ہیں ریکارڈ بنانے کے لیے پلوی نے اپنا سفر 25 جولائی کو شروع کیا تھا وہ دو دن شری نگر میں رکی پھر 15 دن میں 4000 کلومیٹر کا سفر تائی کیا لیکن پلوی کے لیے یہ بحث آکڑے ہیں پلوی فوزدار کے حوصلے کے آگے ایسی دوریاں بونی ثابت ہو چکی ہیں لیمکہ بک آف ریکارڈ میں نام درج قدوا چکی پلوی آدھی آبادی کا کوہی نور ہیں آج کی تاریخ میں جو ورلڈ کا ہائیسٹ پاس کہا جاتا ہے جس کی ہائٹ ہے 1932 فیٹ جو بہت بڑا اچھیومنٹ ہے اپنے آپ میں میں کہوں گی ہسٹری میں یہ ڈیٹ مارک کر دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد جو 6 میرا پاس تھا نور بولا پہاڑوں پر اتحاس رچنے والی پلوی کا جذبہ بھی پہاڑ جیسا ہی ہے عمومن ایک بہلا کو کمزور آنکھ دے والے لوگوں کے لیے پلوی وہ جواب ہے جنہوں نے ہر چنوٹی کو اپنے آگے بہت چھوٹا ثابت کر دیا ہے یا یوں کہیں کہ جب ارادے مضبوط ہوں تو کوئی مسیبت نہیں ٹک سکتی زاہر طور پر مہلاؤں کا شریر مانا جاتا ہے کہ تھوڑی سی فیزیکل ہم میں کمزوری ہوتی ہے لیکن اس فیزیکل کمزوری کو آپ نے کس طرح پارک کیا کس طرح کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی ہائی ایلٹیٹوٹ پر جانے دیکھئے جہاں آپ فیزیکل ویکنس کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کچھ میں ایسے کچھ شبد میں میں بلیو نہیں کرتی ہوں اور کہیں آپ ایسی کچھ مومنٹس آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے تو وہاں آپ کی مینٹل سٹریننگ آپ کے کام آتی ہے مشکلوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنا کمزور انسان کی پہچان ہوتی ہے لیکن پلوی ہمتی ہیں انہوں نے ہمت کبھی نہیں ہاری پلوی کے بائیک رائٹ کے جنون نے ان کے اندر کی چنکاری کو جلائے رکھا اور اس کے بعد جو روشنی سامنے آئی اس کا نام پلوی فوجدار ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایسے راستوں اور ایسے بشکل حالاتوں میں بائیک چلانا محض ایک سپنا ہو لیکن پلوی نے اس سپنے کو ہمیشہ جیا ہے وہ ہر اس شخص سے لڑکر یہاں تک پہنچی جنہوں نے جانے انجانے پلوی کے راستے میں روڑا بننے کی کوشش کی لیکن آپ سوچیں گے کہ پلوی کو اتنا حوصلہ ملا کہاں سے تو اس کا جواب ہے یہ لوگ پلوی کا پریبار جو ان کے لیے اصلی طاقت ہے پلوی کے دو بچے ہیں جنہیں اپنی ماں پر گرد ہیں پتی آرمی میں میجر ہیں جنہوں نے ہمیشہ پلوی کو آگے بڑھنے کے لیے پریریت کیا اور نتیجہ پلوی آج اس مقام پر ہیں جہاں پہنچنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے مول روپ سے آگرہ کی رہنے والی پلوی پوچدار کے گھر میں ایناموں کے ایک لمبی فہرست ہے جو ان کی قابلیت کی داس ساں خود بیان کرتی ہے پلوی فوجدار کا نام لیمکا بک آف ریکارڈ میں درج ہے بائیکر پلوی کو ناری شکتی پروسکار دوہسار سولہ سے نوازہ جا چکا ہے پچھلے سال آؤسٹینڈنگ ویمن آف یوپی کا خطاب بھی ملا ہے یوپی کے ایک شہر سے نکل کر پوری دنیا کو اپنا لوہا مند آ چکی پلوی فوجدار ہر کسی کے لیے ایک بسال ہے ایک ایسا چھراج جو مشکل حالات میں ہار ماننے والی محلاؤں کے بیچ روشنی پیدا کرتا ہے گونی کاروڑا انڈیا ٹی وی ڈلی